آج کے لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے ایک پلاس ٹریماتوڈا کی سب کلاس ڈائجینیا کے بارے میں تو ہم اپنی سب کلاس ڈائجینیا کے بارے میں پڑھتے ہیں مجھورٹی جو ہے فلیوکس کی وہ اس سب کلاس سے بیلونگ کرتی ہے اب یہاں پہ ڈائجینیا میں کیا ہے کہ یہاں پہ ٹو ڈیفرنٹ فارمز انوالو ہوتی ہیں اس میں ٹو ڈیفرنٹ فارمز انوالو ہوں گی ٹو ڈیفرنٹ فارمز ڈیویلپ انوالو ہوتی ہے لیکن جو دوسری فارم ہے وہ یا تو ہم کہتے ہیں لاروال سٹیج ہو سکتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں موسٹلی ٹو فارمز ہوتی ہے ایک اڈلٹ ہے یا پھر جو دوسری ہے ایک ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ لاروال سٹیجز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دیجنیٹک فلیوکز ہیں وہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں ٹو ڈیفرنٹ ہوسٹ میں یعنی کہ ان کو ٹو ہوسٹ ریکوائر ہوتے ہیں یہ ٹو ہوسٹ میں اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ موسٹ کمپلیکس لائف سائیکل ہے ان انٹائر اینیمل کینگڈم اب جو اڈلٹ فارم ہے دیجینین کی وہ انڈو پیرا سائٹ ہوتی ہے وہ بلڈ سٹریمز میں رہتی ہے دیجیسٹیو ٹریک میں ڈیکٹس میں ڈائیسٹیو Organs میں جو پھر دوسرے هنگز میں کہ دوسرے جو انٹرنال آرگ기가 ہونکیں اس کے علاوہ ان کا Vertebrate host ہے ایک ہم کہتے ہی اس کا vertebrate host ہوتا تھا دوسرا يومنٹやって toda تو جو vertebrate host ہوتا ہے اس میں Subn gustado مجھوتے ہیں یعنی کہ Children host Map complete ہوتی ہے اور Invertbrate host میں اسکی sqnd mega stage complete ہوتی دوسرا ہے اس کے علاوہ اس میں جس اڈ fer آرازی نیزائی بہتران بھی پائے جاتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں اورل سکر اور دوسری کسی ہے اس کا جو اینٹیریر سکر ہوتا ہے وہ اول سکر کہلاتا ہے جس نے اس کے ماؤت کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سکر بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بڈی کے مڈل میں موجود ہے اس کی بڈی کے جو میڈل پوڈشن ہے اس میں اسیٹابولم موجود ہے اور اس کا انٹیریر پوڈشن جو اس کا انٹیریر سکر ہے وہ اورل سکر کہلاتا ہے تو یہ اس کا جنرل انٹرکشن تھا سب کلاس ڈیجینیا کا اب اس کے لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے لائف سائیکل کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے لائف سائیکل کو ڈیگرامیٹیکلی بھی دیکھ لیں گے پہلا پوائنٹ ہے ایگ اب اس کا جو ایگ ہے ڈیجینیٹک ٹیمیٹوڈ کا جو ایگ ہے وہ اوول شیپ ہوتا ہے اور اس میں اپرکیولم موجود ہوتا ہے اپرکیولم ایک لیڈ لائک ہے اس طرح کی اوپننگ ہوتی ہے جس کو اپرکیولم کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ بتایا ہے میرا سیڈیا یا پھر ہم کہتے ہیں اس کو میرا سیڈیا پلورل فارم میں میرا سیڈیا کہلاتا ہے اب جب ایگ جو ہے وہ اوول فارم میں ہے ریلیز ہوا تو ایگ جو ہے وہ فریش وارٹر میں چلا جاتا ہے اپرکیولم اوپن ہوتا ہے تو ایک سلیٹڈ لاروہ بنتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں میرا سیڈیا اب جو سب کلاسڈ ہے جینیا میں لاروہ بن رہا ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں میرا سیڈیا پھر بعد میں وہ سویم کرتا ہے اور ایک تب تک سویم کرتا رہتا ہے جب تک اس کو کوئی سوٹے بل ہوسٹ نہیں مل جاتا پھر اس کو ایک انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ملتا ہے فرسٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جو کہ ہے سنیل یعنی کہ مولسک تھرڈ پوائنٹ پہ ہے سپوروسیسٹ پھر میرا سیڈیا جو ہے وہ سنیل کے اندر پینیٹریٹ ہوتے ہیں اور جب وہ سنیل کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں پینیٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنا سیلیا جو ہے وہ لوس کر لیتے ہیں جب وہ سیلیا لوس کرتے ہیں تو وہ سپوروسیسٹ بنا دیتے ہیں اور سپوروسیسٹ جو ہے وہ ایک بیگ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد آگے ڈاٹر سپوروسیسٹ یا پھر ریڈیا ہی ہے سنگل فارم میں اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیا اب میرا سیڈیم میں کچھ ایمبریونک سیلز موجود ہوتے ہیں اور وہ جو ایمبریونک سیل ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں ریڈیل بائی ایسیکشل ریپرڈکشن اب اس میں بہت زیادہ تعداد میں ریڈیا بنتے ہیں ہنڈرڈ آف ریڈیا آر فارمڈ فرام ایسنگل میرا سیڈیم یعنی کہ ایک سنگل میرا سیڈیم سے ہنڈرڈ ریڈیا بنتے ہیں بسیقلی ریڈیا آئی کیا ہوتے ہیں جو لاروال فارم یعنی کہ فسٹ لاروال فارم جو ہے ڈائجنیٹک ٹریماتوڈ کی اسے ریڈیا آئی بولتے ہیں فسٹ لاروال فارم آف ڈائجنیٹک ٹریماتوڈ آرکال ریڈیا آئی اور یہ کب بنتی ہے یہ سپوروسسٹ کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے اس میں ماؤت فیرنکس گٹ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یا تو ریڈیا آئی بنتی ہے یا ایک اور لاروال کی فارم ہے جس کو ہم بولتے ہیں سرسری ٹھیک ہے یا پھر اس کو سرسیریہ بھی بولا جاتا ہے سنگلر فارم میں سرسیریہ کہلاتے ہیں یا ریڈیا آئی بنتی ہے یا پھر سرسیریہ بنتے ہیں اب ایمبریونک سیل جو ہیں وہ ہر ڈاٹر سیل میں موجود ہوتے ہیں اب اس میں بہت زیادہ ہنڈرڈ کی تداد میں لاروال سٹیجز سرسیرائی بنتے ہیں اب یہاں پہ ایک ٹم ہے پولی ایمبریونی یعنی کہ یہ جو فنومنا ہے پروڈیوسنگ مینی سرسیریہ یعنی کہ جو فنومنا ہے ہنڈرڈ کی تداد میں ہم کہہ رہے ہیں ہنڈرڈز میں سرسیرائی یا پھر ریڈیا آئی بنتے ہیں اور اس فنومنا کو ہم کہتے ہیں پولی ایمبریونی اس کی وجہ سے بہت زیادہ چانس انکریز ہو جاتا ہے اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ہوسٹ فائنڈ کر لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ہوسٹ فائنڈ نہیں بھی کر پاتے لیکن اس پولی ایمبریونی کی وجہ سے اس کا جو ہوسٹ کو ڈونڈنے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب جو سرسیریہ ہوتے ہیں اس میں ڈیجسٹی ٹریک بھی موجود ہوتا ہے سکرز بھی ہوتے ہیں اور ٹیل بھی ہوتی ہے اب اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے میٹا سرسیریہ میٹا سرسیریہ میں کیا ہوتا ہے کہ سرسیریہ جو ہے پھر سنیل سے باہر آتا ہے اور پھر یہ فریلی جو ہے وہ موف کرتا ہے فریلی سویم کرتا ہے اور پھر یہ اپنا ایک سیکنڈ انٹرمیڈیٹ جسے ہم فائنل ہوسٹ کہتے ہیں اسے تلاش کرتا ہے اور وہ فائنل ہوسٹ کوئی بھی ولٹیبریٹ بھی ہو سکتا ہے انورٹیبریٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پلانٹ ہو سکتا ہے پھر جو سرسیریہ ہے وہ ایک ہوسٹ اس کو ملتا ہے اس میں یہ پینٹریٹ کرتا ہے وہاں پہ جا کے یہ سسٹ بنا دیتا ہے اور وہ جو سسٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹا سرسیریا یعنی کہ سسٹ بیسیکلی ہوتی ہے پاکٹ نومہ ہوتا ہے یا اس میں کوئی فلیوڈ بھی پائے جا سکتا ہے کوئی اور سبسٹینز بھی پائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دیفنیٹیو ہوسٹ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ ایک سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کو کھا لیتا ہے پھر میٹا سرسیریا جو ہے وہ ریمیٹیو اور یہ سیکشل منٹس گرہ پھر میٹا سرسیریا جو ہے اپنی سیشد کو ریمیووو کرتا ہے اور اپنی ایک نیا انٹرمیڈیو ہوسٹ اب ڈیفنیٹ ہوسٹ اور انٹرمیڈیو ہوسٹ מה بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے تو ڈیفنیٹیو ہوسٹ میں جب salaat سیکشل مچوریٹی آ جاتی ہے تو وہ سٹیج ہوتی ہے ڈیفنیٹیو ہوسٹ جانئی کہ فائنل سٹیج جانئے جنئی کہ جس میں سیکشل مچورٹی ہوتی ہے وہ دیفنیٹیو ہوسٹ ہوتی ہے اور جو انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ میں بھی سیکشل مچورٹی نہیں آتی وہ ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ میں جو ہے وہ موف کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا لائف سائیکل ہے پھر اس کو ڈیا گرامیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اڈلٹ ہے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ کوئی ایگ ریلیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے فیسیس کے ثروہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ ایک اپرکولم ہے لیڈ لائک اپننگ اپرکولم ہے یہ کیا کرتا ہے پھر فریش وارٹر میں جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک سیلیٹڈ لاروہ بناتا ہے یہاں پہ یہ سیلیا موجود ہے جسے ہم میرے سیڈیم بول رہے ہیں پھر میرا سیڈیم جو ہے اپنا ایک فرسٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ تلاش کرتا ہے پانی میں سویم کرتا رہتا ہے جب تک اس کو ہوسٹ نہیں ملتا اس کو ہوسٹ ملتا ہے اب یہ سنی سیل کے اندر چلا جاتا ہے تو اس پہ جو سیلیا ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور یہ سپورو سسٹ بناتا ہے اب سپورو سسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ مختب ایمبریونک سیل پائے جاتے ہیں اب یہ وہاں پہ جا کے ریڈی آئی بناتا ہے اب یہاں پہ ریڈی آئی بن گیا ریڈی آئی کے بعد بنتا ہے اس میں ایک اور سٹیج ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرسیریا یعنی کہ ریڈی آئی کے بعد ایک اور سٹیج سرسیریا بن گئی اب سرسیریا میں تیل ب اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس سکر بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس ریجیسٹیو ٹریک بھی ہوتا ہے۔ پھر concertsیا یہ کیا کرتا ہے؟ ایک اور ہوسٹ تلاش کرتا ہے اور اس میں پینٹریٹ ہوتا ہے۔ کوئی پلانٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی شیپ بھی ہو سکتی ہے کوئی invertibrate اب کوئی بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پھر انہوں نے بتا ہوا ہے testsaria in plants اس کو پلانٹ میں 역حوست ملتا ہے اور اس کے اندر یک امیدا ہو جاتا ہے پھر یہ اپنی ص 챙ک کو ری Jewish کرتا ہے اور پھر یہ ایڈلٹ میں پھر یہ کیا کرتا ہے ایڈلٹ میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایڈلٹ منا دیتا ہے تو یہ اس کا دیجینیا سب کلاس کا لائف سائیکل ہے لائف سائیکل آف ایشولہ ہپیٹیکہ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکس لیکچر میں ہم باقی جو ٹریمٹورٹ کے پیراسائٹ سے ان کو ڈسکس کریں گے